تو میرے ساتھ جتنے بھی میرے یہاں پہ بھائی کھڑے ہیں یہ اپنی ڈی ایس اینجیز کے اوپر اور کچھ ان میں سے ہمارے ساتھ کنٹینر پہ بھی موجود تھے لیکن سب اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور اپنے سارے جو رسپانسیبیلٹیز تھی ان کو پورا کرتے رہے اب ہم آج کی جو ساری آپ کو پتہ ہے کہ رات ایف آئی آر اور جو ایف آئی آر درج ہوئی اس کو اسی وقت نہ صرف ہماری پارٹی کی قیادت لیں بلکہ ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں میں خود چونکہ پنجاب گورنمنٹ کی ترجمان بھی ہوں سی ایم صاحب کی بھی ترجمان ہوں ہم نے برے طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا اور عوام نے بھی ریجیکٹ کیا جتنی بھی آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں ایکسپرٹس ان سب نے اس کو مزہ کا خیز اور ایک ردی کا ٹکڑا قرار دیا اور غیر آئینی قرار دیا اور آج جتنے بھی ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ہمارے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے بادشور پاکستانی ہیں وہ سارے افسردہ ہیں آج انتہائی میں کہوں کہ رات سے ہمارے سب کے اوپر ایک سکتہ تاری ہے کہ اگر اس ملک کے ایکس پرائیم منسٹر کو اور موجودہ سب سے بڑی طاقتور سیاسی شخصیت کو اگر یہ آئینی حق جو کہ کوئی بھی جو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کا نمبردار کوئی دکاندار کوئی ریڈے والا کوئی رکشے والا ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو اور اس کی فرس انفرمیشن جو بھی اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے because میرا آئین یہ کہتا ہے لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی ہمارے قائدین ہیں جن جن کی اسیسینیشن ہوئی یا جن جن کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹس ہوئی یہ تو اللہ کا کرم ہے اور آپ بائیس کروڑ عوام کی دعاوں کے صدقے خان صاحب بچ گئے ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور پاکستانیوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ان کے شیطانی ارادے تھے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر سکرپٹ وہ جو توتے نے بولا اس کو پہلے بتایا ہوا تھا اور اس کی جو پہلی آج میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں جو اس کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ پہلے سے اس کو رٹوائی گئی تھی کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جو اگر یہ اپنے گندے غلیز ارادوں میں کامیاب ہو جاتے تو جو اس نے اس وقت سٹیٹمنٹ دینی تھی اس نے وہی دی اس توتے نے جو بولا اس نے کہا خدا نہ خواستہ میں نے خان صاحب کو مار دیا ہے میں نے اس 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 وجہ سے مارا ہے اور پھر اس کے بعد میں تو حیران ہوں ان کے دوسرا سکرپٹ رائٹر جس کو دوسرا نلائک آزم چیری بلوسم اس کو جو سکرپٹ بتایا گیا تھا اس نے بھی وہی بولا کہ زندہ انسانوں کا کہاں پوست سمارٹم ہوتا ہے اس نے بھی وہی سکرپٹ بولا اب ان لوگوں کا جو گھناؤنا کھیل تھا وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ عوام کے سامنے یہ خود لے کے آئے ہیں کہ جو جو ان کی پلاننگ تھی سب سے پہلے یہ کہ چار صبحوں میں جن کی حکومت اس وقت سینٹر میں وفاق میں جن کی سب سے زیادہ سیڈز اور سب سے پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر اگر نمبر آف ووٹس ووٹ بینک کے حوالے سے اگر آپ کمپیریزن کریں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ووٹ بینک کے ساتھ تو خان صاحب کا ووٹ بینک زیادہ ہے لہذا ہم یہ جنگ لڑیں گے یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے یہ حقیقی ازادی ہے اور اس حقیقی ازادی کو اب ہم ایسے نہیں جانے دیں گے اس میں ہمارے لیڈر کا خون بھی شامل ہوا ہے اور ہمارے وہ گیارہ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی جو وہ تو ہم نے بہت ساری پریس کانسیس کے اندر یہ جو سیریز اور سیکونس بتایا کہ چھے بج کے دو منٹ کے اوپر غریدہ فاروقی کے پاس سب سے پہلے وہ رٹت ہوتے کی ویڈیو کیسے پہنچی پھر چھے بج کے تین منٹ کے اوپر ستی کو پہنچی پھر چھے بج کے چار منٹ کے اوپر جیو اور حامد مد اور پھر پی ٹی وی کے اوپر جو تین دن کی سپیشل ٹرانس میشن تھی وہ چلانے کا مقصد کیا تھا دیکھیں مذہب کا رنگ بیچ میں لیا گیا خان صاحب کے تو اوپر یہ ٹیگ ہے جو کہ سچ ٹیگ ہے کہ وہ بہت مذہبی ہو چکے ہیں اور وہ ہیں وہ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ جس کا دل پھیر دے اور جس کو اپنی طرف وہ رجوع کر دے اور کسی دن بھی میں جس دن لہور سے ہمارا لانگ مار شروع ہوا ٹرون آٹ وزیر آباد تک کوئی ازان کا ٹائم ہوا ہے کنٹینر کے اوپر نجم شراز نے ازان دی ہے ہم تو وہاں پہ درو ناتے اور دروت شریف کا کلام پھر قوالیاں یہ سارا کچھ کنٹینر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ نے جو بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا اس کا ڈراب سین آپ لوگ خود لے کے آئے ہوں اور اخلاقی گراوٹ کا جو میں بار بار اس کا ذکر کرتی رہوں گی جب تک میری وہ میری ماں کے برابر ہیں وہ آزم سواتی صاحب کے میسز جب تو کن کو بھی انصاف نہیں ملے گا اب ہمارے ملک کے اندر یہ کھیل ختم ہونے چاہیے کبھی ایک کی ویڈیو کبھی دوسرے کی ویڈیو اور ایز ای نیشن ہم یہ ارادہ اور تہیہ کریں کہ ہمارا جتنا مرضی کوئی سیاسی مخالف ہو یا ذات مخالف ہو اب یہ کسی کو بھی اس طرح کی کسی کی کردار کشی کسی کی ویڈیو کسی کی آڈیو کا معاملہ آئے گا تو ہم ایز ای نیشن اس کو ڈیفینڈ کریں اور ہم کریں گے اور ہم نے ہمیشہ ہمارے لیڈر نے بھی پہلے کیا دوسری بات آخر میں میں یہ کرتی چلوں کہ لانگ مارچ کے اوپر کل سے بڑے یہ بے وکوفانہ قسم کے ٹرینڈ سلا آنے کی کوشش کریں یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کبھی یہ سلپ آف ٹانگ سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کبھی ہماری پلاننگ سے یعنی کہ ان کی ساری کی ساری امیدیں اب ہم سے ہیں کہ ہم پلان کیا کرتے ہیں ہم آج نکلیں کہ ہم کل نکلیں تو میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں کہ شاہ صاحب ہماری پارٹی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کو بیسیکلی خان صاحب کے پاس ہم لوگ موجود تھے جب یہ ڈسیئن ہوا ہمارے فون باہر تھے اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس پہلے سے انٹریکٹی پہلا پلان ٹیوزڈے کا تھا ٹیوزڈے کا بھی لوگوں میں جو جذبہ غم و غصہ تھا کہ ہم فوراں خان صاحب کے بعد اسی جگہ سے سٹارٹ کریں یہ خان صاحب کو جب خان صاحب ہمیشہ فیڈ بیک کے اوپر ڈسیئنز کرتے ہیں خان صاحب کو ورکرز کی طرف سے اور لوکل ورکرز کی طرف سے یہ فیڈ بیک آئی کہ اگر ہم ایک دن کے ڈیلے سے کریں گے کیونکہ سارے لوگ مختلف سپورٹس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے لوگ بیزی بھی تھے تو اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا آئے گا کیونکہ ہم وزیرہ باز سے اس کو فل طاقت کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے اور فواز صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ یہ ایک دن منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا بدھ کو پھر یہ باقی تنظیم لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب عصد عمر صاحب حماد عزر صاحب جب ان کی فیڈ بیک آئی ہماری ایک پراپر میٹنگ ہوئی کہ بدھ کو میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل ہے شاید سو اس میچ کی وجہ سے پھر ہم اس کو ایک دن آگے لے کے گئے اور جو تھرس ڈے ہے دو بجے وزیرہ باز سے ہمارا یہ لانگ مار شروع ہو رہے اس سے آپ نے امیدیں لگانی ہیں کیا سرائیاں لگانی ہیں لگاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری لیڈرشپ اور ہم سارے یونائٹیڈ ہیں کیونکہ خان صاحب انشاءاللہ یہاں سے زمان پارک سے سپیچ کر کے ویڈیو لنک کے تھو ہمیں جوائن کریں گے اور باقی لیڈرشپ ساری کٹھی ہے یونائٹیڈ اور ہم کنٹینر لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں خان صاحب پہنچنا تھا ہم پہنچیں گے انشاءاللہ اور میرا ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ہمارے بچوں کی بقا کی حقیقی ازادی ہے اس حقیقی ازادی کے پیچھے جو ہمیں چاہیے تھا لوگ ہم سے سوال کرتے تھے یہ جو سانیہ ہوا وزیر آباد کے اندر اس نے یہ دیوار کی اوپر لکھ دیا اب کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حقیقی ازادی کیوں چاہیے صرف تین رول آف لو جسٹس فور آل اور جمہوریت ایکسرسائز ہوتی نظر آئے کہ جمہوری لوگ اگر کوئی آئینی اور قانونی آرڈر پاس کریں تو اس کے اوپر عمل ہو جائے اس کو روکا نہ جائے اور روکنے والی قوتوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں اب اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا اس کے علاوہ پاکستان میں اب ام نہیں آ سکتا بد امنی بڑھے گی ڈس ٹرسٹ بڑھے گا اور ایک دوسرے سے کہ اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے جب سب اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور وہ جانی ہی ہے آلٹی میٹلی اس کا حل یہی نکلنا ہے جو کہ نکلے گا انشاءاللہ یہ بتا دیں کہ پنجاب میں آپ کو اتحادی حکومت ہے تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ آئی جی پنجاب وزیراعلا کی اجازت کے بغیر ایف آئی آر درج کروا دیں اس کا مطلب کہ وزیراعلا نے آپ کو چکمہ دیا آپ کے کہنے کے بعد ریجن صاحب کی اجازت کے بغیر ایف آئی آر درج پرائی اور دوسرا ابھی محکمہ داخلہ کی جانب سے جی آئی ٹی بھی تشکیل دیا دی گیا اس کی انکوائیڈی کے لیے تو پھر یہ ہو کہہ رہا ہے ایک طرف آپ انکوائیڈی بھی دے رہے ہیں دوسرا طرف آپ ادارت سے بھی جانے کا رجوع کر رہے ہیں فیصلہ کر رہے ہیں پہلی بات یہ کہ ہمیں کوئی سی ایم صاحب نے چکمہ نہیں دیا جو ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ نہیں ہے اس کو اکٹھا دیکھیں وہ ایک ہی تصویر ہے اور ایک ہی چیز ہے ایک بات نہ ان کی غلطی ہے نہ ان کو کوئی بلیم کرے دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ عدالت میں جانا ہمارا آئینی حق ہے اور وہ ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر ہماری مشاورت بھی ہو رہی ہے اور ہماری ساری لیگل ٹیم اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی اور ہم نے ہر صورت جانا ہے جی آئی ٹی کی جان تک بات ہے بالکل جی آئی ٹی بنا رہے ہیں ہمارے جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کو جو عمر چیمہ صاحب لیکن جیسے ہی جی آئی ٹی بنے گی اس کے ٹی آر اور جو میمبرز ہیں وہ ابھی چونکہ فائنل نہیں ہوئے تو وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے ایک قاتل جو ہے وہ سامنے آیا جس میں فائرنگ کی اس نے آنکہ بیان بھی دیا اور ایک اپلیس آفیسر کو بھی یہ بیانے تو پھر آپ شہباز شریف کا رہنہ سنال لگا اور ایک آرمی آفیسر کا نام چونکہ رہنہ سنال لگتے ہیں کیا بجاتے ہیں یہ ہم بارہ بتا چونکہ ابھی پھر بتا دیتے ہیں کہ اس سارے پلان کے پیچھے رانہ سنال لگا شہباز شریف اور وہ آرمی آفیسر شامل ہیں یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور اگر آپ سیکوینس دیکھیں اگر آپ شواہد دیکھیں تو سٹوری بورڈ پورا ہوتا ہوا قوم کو تو نظر آگیا اور ام شور انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے چینل کو بھی نظر آ جائے گا اور رانہ سنال لگا کے بارے میں تو اب کیا ہی بات کریں کبھی تو اللہ کی شان کہ ہمیں اس نے انٹر نہیں ہونے دینا تھا آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انٹر ہونے دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریفک کھول دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں اگر چند لوگ ہیں اور آپ نے تو ہمیں کروڑوں روپے کے وہ جو شیلز اور پتہ نہیں اتنی بڑی بھرپور رانہ سب تیاریاں کی ہوئی تھی گھبرا کیوں گئے ہیں جاؤنا خالی کراؤ آپ کا یہ کام ہے ستائیس کلومیٹر کی حفاظت کرنا اور آپ کی نلائکی اور نااہلی کا یہ عالم ہے کہ آپ سے ستائیس کلومیٹر کلیر نہیں ہو رہی اور آپ آ کے ایک ہمارے چند ہمارے جو یوت اور کارکران جن کے آپ الٹے سیدھے نام لیتے تھے وہ آپ سے قابو میں نہیں آ رہے ابھی ہم نے تو آنا ہے سوچو جب خان آئے گا اور جب ہم ہمارے لیڈرشپ کے کافلے پہنچیں گے تو پھر رانہ صاحب آپ کا کیا ہوگا تو آپ کے لیے میسیج ہے ہے کہ اپنا بندو بس کرلو کوئی ہیلی شیلی تیار رکھو جس دن حملہ ہوا چند گھنٹوں بعد ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے اور اس کے بعد سی ایم صاحب نوٹس دیتے ہیں پورا تھانا موصل کر دیا جاتا پھر ہم دیکھتے رات کو تین بجے کے قریب ایک اور ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے اس ساری کاروائی کے باوچے پھر ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کے اوپر آپ لوگوں کا یہ پنجاب اوپنوں کا کوئی کنٹرول نہیں رہا گیا پولیس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے کیا اس میں کسا تک سدا گئے کیونکہ آپ لوگوں ایف آئی آر بھی انہوں نے اپنی ملیسوں نے نہیں اس میں کوئی بہام نہیں ہے آپ یہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں یہ تو ایسا ہوا ہے یہ تو ایک ریالیٹی ہے اسی لیے اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اس ملک میں ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں آئینی اور قانونی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پول ہمارے سب کے سامنے کھل گیا ہے اور یہ اچھا ہوا ہے ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی قصر نہیں انہوں نے چھوڑی کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے ہماری سب کی ایز ای نیشن اور ایز ای گورنمنٹ ہماری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہم آپ کے شکر بہار ہیں